موسیقی 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 کیا گیا تو یہی آج کا ہمارا ٹوپک ہے کہ اسلام میں دین اور دنیا کو ساتھ لے کر کیسے چلنا سکھایا کیا ہے بلکل اسی حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ مفتی زبیر موجود ہیں سب سے پہلے تو انہیں ہم ویلکم کریں گے عشق رمضان میں اسلام علیکم مفتی صاحب جی والیکم سلام ورحمت اللہ بہت شکریہ مفتی صاحب جوائن ان کرنے کے لیے اور راج کا ہمارا ٹوپک بڑا انٹرسٹنگ ہے ہم سب کے لیے خاص طور پر نوجوان نسل کے لیے سیکھنے کو بہت کچھ ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم دینی ہو گئے یا مذہب کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی تو دنیا سے دور ہو جاؤ گے اور اگر دنیا کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی تو مذہب سے دور ہو جاؤ گے یہ بیلنس ہمیں اسلام سکھاتا ہے بٹ ویڈونٹ ریالائز ہے کیا بچا ہے اس کی آج کا آپ کا یہ ٹوپک بہت ہی اہم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اس دور کے اندر انتہائی غیر معمولی اہمیت ہے اور آج ہمارے معاشرے ہماری سوسائیٹی اور ہمارے سماعت کے ازدر سب سے بڑا مسئلہ اگر میں قرار دوں تو یہی ہے کہ ہم نے دین اور دنیا کی اس انداز کے اندر تفریق کر کے رکھیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام دین شریعت قرآن کا مطلب ہے نماز روزہ زکاة اور ہٹ باقی تجارت سیاست معیشت روزگار فرسلس ڈیلنگ شادی بیعہ دنیا جہاں کے تمام کے تمام دنیاوی معاملات اس کا مذہب کے ساتھ اسلام اور قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بلکہ سوچ کا جو سب سے بڑا بنیادی سبب ہے وہ سبب اور وہ مرض پہلے سمجھ لیتی ہے وہ کیا ہے ہمارے تمام کے تمام لوگوں کے دلوں کے اندر دماغوں میں اسلام کے فاہم کا ناقص تصور اس ناقص تصور نے ادھورِ پن میں ہمارا بہت بڑا نقصان کر دیا ہے قرآن کریم کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے ماں فر رتنا فل کتابی بن شاید ہم نے قرآن میں کسی چیز کو بھی نہیں چھوڑا ہم نے سب چیزوں کو بیان کیا تمام چیزوں کی حصولوں کو بیان کیا اگر اگر آج کی تجارت اور آج کی بزنس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا تو پھر مجھے آپ بتائیے کہ قرآن کریم تجارت کی بات قرآن کیوں کر رہا ہے بے شک ایک نہیں درجن و مقامات پر بزنس کے احکام قرآن کیوں بیان کر رہا ہے لون کے احکام کیوں بیان کر رہا ہے قرض کے لیندین کے احکام قرآن کیوں بیان کر رہا ہے سورہ نمن کے اندر وزارت خارجہ کے قوانی کو کیوں بیان کیا جا رہا ہے حکمران جب غیر مسلم حکمرانوں سے ملاقاتیں کرے تو سلیمان علیہ السلام کے قصے کو کیوں بیان کیا گیا سود کی معاملات کو اللہ رب العزت سورہ بقرہ کے اندر کیوں بیان کر رہے ہیں شوہر اور بیوی کے تعلقات کو سورہ نساء کے اندر کیوں بیان کیا جا رہا ہے ترکے اور میراس کو سورہ نساء کے اندر پانچویں چٹے چوتے زپارے کے اندر کیوں بیان کیا جا رہا ہے سیاست کو کیوں بیان کیا جا رہا ہے افواج کے احکام کو تو بیان کیا جا رہا ہے ارے بھائی قرآن دستور حیات ہے دستور حیات ہے بے شک یہ پورے کے پورے چوبیس گھنٹے کے معاملات کو بیان کرنے والا دین ہے یہ ایک ایسا ذابطہ حیات ہے پوری تجارت مکتی صاحب آپ نے جس طرح ذکر کیا ہے کہ اسلام جو ہے وہ پورا ذابطہ حیات ہے اور اس میں ہر چیز ہے اسلام میں بے شک اس میں ہے کوئی اس میں شک نہیں ہے تجارت بھی بتائی معاشر بھی بتائی سیاست بھی بتائی سائنس کا بھی ذکر ہے ابھی اگر ہم شروعات کرتے ہیں معاشر سے تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اسلام میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ بینکاری نظام کی محانت ہے اس کے ساتھ سود کا کاروبار ہر طرف ہو رہا ہے اس وقت آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں اس کے علاوہ سسٹم ہی نہیں کوئی سسٹم رائد ہو رہا جو کہہ رہے ہیں اسلامی بینکنگ ہے وہ بھی اس طرح سے فالو نہیں کر پاتی اس سیچویشن میں پھر مسلمان کیا کرے ہیں کیا یہ ٹھیک ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے یا پھر کچھ اس میں چینج ہونا چاہیے لیکن چینج کیوں نہیں ہونا چاہیے قرآن کریم نے کیا حصول بیان نہیں کیے اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ مال کا ذر کا پیسے کا ایسا سسٹم قابل قبول نہیں ہے کہ جس میں امیر امیر تر بنتا چلا جائے غریب تر بنتا چلا جائے چند ہاتھوں میں دولت سمت کر کے آ جائے کمزور طبقہ مزید قصہ چلا جائے یہ اللہ رب العزت قبول نہیں بتائیے یہ کس کی جڑ اکھاڑی جا رہی ہے یہی تو کیپٹلزم ہے یہی تو سرباہتارانہ نظام ہے کیا آج صبح صبح رات دن شام ہم یہ الفاظ نہیں سنتے کہ پاکستان میں چار سو پانچ سو اب آج کل کہا جاتے دو آزار تین آزار خانتان ہیں ساری دولت ان کے ہاتھوں کے اندر موجود ہیں کیا کہا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر کہ چند فلاں یہودی یہ فلاں ہیں ان ساہوکاروں کے ہاتھوں میں پوری دنیا کی دولت ہے تو کہنے کا مقصد یہ کہ قرآن کریم کہتا ہے ایسا معاشر نظام نہیں چلے گا بلکہ دولت کے بہاؤ کا رخ نیچے سے اوپر کے بجائے اوپر سے نیچے کی طرف ہونا چاہیے قرآن کریم سود کے آقام کو مسلسل بیان کر رہا ہے آج ہم بینکنگ کے نظام اور بینکنگ کے سسٹم کو مکمل طور پر اسلامی نظام کے مادات لا سکتے ہیں اور یہ نہیں ہے کہ ہم ناکام ہیں کیا سپریم کورٹ شریعت اپیلش بینکٹ نے دو آزار دو دو آزار دین چارج کے اندر باقاعدہ طور پر پورے کا پورا مہاشر اسلامی نظام نہیں دے دیا تھا وہ تو پھر بعد میں یو بیل کے ایک درخواست کی وجہ سے وہ کیس لٹکا ہے جو آج تک لٹکا ہوا ہے پوری دنیا میں اسلامی بینکنگ کا ایک پورا بلوک وجود میں آ چکا ہے چیز کے اندر ڈیفنس آب وہ بھی نہیں رہو سکتا لیکن ان کو اپریشیٹ تو کرنا چاہیے اور وہ آجم کے ان علماء کو جنہوں نے ایک باقاعدہ خاک کا ایک سسٹم ایک نظام تو دیا ہے اور وہ نظام چل رہا ہے ہمارے ہاں کم امریکہ یورپ میں زیادہ چل رہا ہے ملکل صحیح کہہ رہا مفتی صاحب اور یہ لمحہ فکریہ ہیں جس پر ایزا ریاست بھی ہمارے ملک کو سوچنا ہو یہ تو ایک لارج سکیل ہم مسائل کی بات کر رہے ہیں لیکن نورمل روٹین میں نورمل لائف میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمیں بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے دین کو لے کر چلیں یا دنیا کو لے کر چلیں ہم اپنے لیے یہ چوائسز خود ہی پیدا کر لیتے ہیں which is wrong اچھا اس حوالی سے جیسے آپ نے امریکہ اور یورپ کا ذکر کیا وہاں پر جو مسلمان رہ رہے ہیں انہیں بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے خاص طور پر دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنے میں ہمارے ساتھ اس وقت دو سٹوڈنٹس موجود ہیں یوکے سے جو کہ اسلام کی بہت کوشش کرتی ہیں کہ پیروکار رہیں نہ صرف خود سیکھیں بلکہ لوگوں کو بھی سکھائیں سو ان سے ہم بات کرتی ہیں انہوں نے ہمیں انگلینڈ سے جوائن کیا ہے ازکا رسول ہے اور آئیشہ رسول ہے انہیں ہم خوش آمدید کہیں گے اسلام علیکم جی ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم کیا حال چال ہیں آپ دونوں کے ٹھیک ہے آپ الحمدللہ الحمدللہ سو آئیشہ اور اسکا آج کا ہمارا ٹاپک دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنے میں آپ کافی سالوں سے یوکے میں رہ رہے گے اور وہاں پر ہم بلیف کہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت مشکل ہوتا ہے دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنے آپ کیا کہیں گے اس پر اسکا آپ سے شروع کریں گے پھر آئیشہ آپ بھی اس میں بتائیے گا آپ نے آپ نے مجھے سپور پہ ڈال دیا ہے اہم سو بیسیسی جتا ہم لوگ بات شروع کرنا چاہ رہے تھے وہ یہ تھا کہ اکثر ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جب بھی کوئی بچہ مسلمان ہوتا ہے میں بھی ٹھوکیں ان اردو میں اردو میں بات کرنی پہ بہت ہوڑی مشکل ہوگی نہیں آپ بائلنگ بل کر سکتی ہے it's okay whatever is comfortable for you اہم کیا تو بات ہم نے بھی یہ دیکھنے کے لئے کہ سب سے پہلے ہم ہم obviously کہ ہم لوگ ایک سلوشن دھونا چاہ رہے ہیں کہ ہم as an islamic society کہ ایسے کام کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ دین کو بھی کار لے کے ساتھ لے کے ساتھ سکے ہیں اور دنیا کو بھی کار لے کے ساتھ سکے ہیں تو اس کے اندر سب سے پہلے ہمیں پتا چاہیے کہ دنیا ہوتی چاہے ہیں تو رات کو جب ہم لوگ دسکشن کر رہے تھے اس کے اندر ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ایسی کیا سوش ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ دین وارے لوگ ہیں اور دنیا وارے لوگ ہیں ایسا کیا ہوا کہ ان کی سپریشن ہو گئی اور جو لوگ ایک ساتھ مل کے نہیں چلتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ نے ڈیفنیشن ڈھونڈی کہ دنیا میں جو لوگ اپنے آپ کو دنیا کے ساتھ منسلے کرتے ہیں ان کی دیفنیشن کیا ہوتی ہے تو نوزلی لوگ کہتے ہیں کہ جسے پھر اس برامپو اگر کوئی بچہ ہے وہ پیدا ہوئے اور ان کا پوری زندگی ایک ہی فوکس تھا کہ ان کی اتنی زیادہ دین کے ساتھ کنیکشن نہیں کی اور ان سے سے یہ فوکس تھا کہ میں بڑا ہوں گا میں ڈاکٹر یا انجینیر یا اس طرح کی ان کے دین سے جو وہ پورے کریں گے ان کو جو لوگ بکس ہمارے پر یہاں پر یہاں پر education کی اتھاریشن کی اتھاریشن کی اپنے درین پورتیب کریں گے بڑاکٹر بننا انجینیئر بننا یا کسی بھی پروفیشن میں آرٹیس بنا یہ سب کچھ دین کے اندر جایز ہے اور اگر سوچے جائیں تو وہ سب چیزا جو آپ کہہ رہے ہیں اگر صرف صرف آپ اس کے اندر اپنی انٹینشن ڈالنے کہ میں یہ سب چیزیں اسی طرح ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کی لوگوں کو اس کا فاعدہ دے سپوں تو اس کی سواجہ بھی ملاشر ہو جاتا ہے اور وہ دین کے اندر شامل ہو جاتی ہے لیکن obviously اس کے علاوہ اگر سوچے جائے دنیاوی لوگ جو اپنے آپ سے دنیا کے ساتھ منسلک کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ for example ان کی ریپیٹیشن یہ ہے کہ وہ لوگ پیسے کماتے ہیں وہ لوگ امیر ہوتے ہیں وہ لوگ آوٹنگ کے لیے جاتے ہیں وہ لوگ ہر وہ چیز انجوئی کرتے ہیں جو کہ اس دنیا کا حصہ ہے لیکن اگر 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 سوچا جائے تو یہ سب چیزیں پارٹ و سنی ہیں بلکل صحیح اگر آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ ساری چیزیں کرتے ہیں جو آلریڈی بھی اس سرحان سے ہوئے ہیں آئیشہ سے بھی ہم بات کریں گے اور مفتی زبیر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں ایک بریک لینے ہیں پھر انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ویلکم بیک اور جیسے کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں دین اور دنیا کو ساتھ لے کر کیسے چلنا چاہیے آئیڈلی کیا ہونا چاہیے مفتی زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آزکر رسول اور آئیشہ رسول بھی ہمارے ساتھ انگلینڈ سے موجود ہیں مفتی صاحب جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں اور اس میں ایک یہ بات اب سوال بنتا ہے کہ اسلام میں جس طرح سے آپ نے ذکر کیا معاشرت کا بھی ذکر ہے سیاست کا ذکر ہے سائنس ہے تعلیم ہے ہر طرح کا علم ہے اسلام میں لیکن ایسے پھر کیا بجائے جو ہمارے یہاں پر اومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ صرف تلاوت تک کی قرآن پاک کو رکھتے ہیں ترجمہ پڑھنے کی بھی ذہمت نہیں کرتے تفسیر تو بات کی بات ہے پھر ایسا آخر کیوں ہوا کہ بلکل دونوں سیکشنز کو الگ رکھ دیا گیا دیکھیں جو اس کا سب سے بڑا سبب ہے میں نے جیسے کہ تعلیم ذکر کیا تھا کہ ہم اسلام کو بطور زابطہ حیات اور دستور حیات کے طور پر نہیں لے رہے ہم نے اسلام کو چند مذہبی رسمی عبادات کے مجموعے کے طور پر لے رکھا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام شریعت دین کا مطلب ہے نماز، روزہ، زکاة، ترازی، عمرہ، حج، وقت یہی وجہ ہے ایتی کا شاختانہ ہے کہ ہمارا کئی دفعہ وہ نمازی جو صفح اول کا پابند ہوگا اور وہ نمازی جس کی تحجد نہیں چھوٹ رہی ہوگی ماشاءاللہ اس نے مسنت رسول کے مطابق چہرہ بھی کیا ہوگا اور باشرہ ہوگا اور اس کی یہ ساری کی ساری اکٹیویٹیز انتہائی قابل تاریخ ہیں لیکن ہمارا یہی حاجی صحاب یہی نمازی صاحب جب اپنی دکان کے اندر اپنے کارخانے اور اپنے ویکسٹری کے اندر بیٹے گا تو وہاں پر صورت آلی ہوگی یہ کتنے سارے لوگوں کے پیسے اس میں دبائے ہوئے ہیں ٹیمیٹوں کے دین کے اندر گڑھ بڑھ کر رہا ہے ٹیمیٹ نہ دے رہا ہے نہ صحیح وقت پر والیٹی، کونٹسٹی اور تمام کی تمام وادو اور ایگریمنٹ اور معایدوں کی پابندی کر رہا ہے کیوں نہیں کرتا؟ وجہ اس کی یہ کہ اس کے دماغ کے اندر یہ بات ہے کہ دین، اسلام، شریعت تو وہ مسجد کے اندر ہے وہ تو قرآن کریم کو رہن پر رکھ کر کے صرف دلاوت کرنے کی اب تک اس کو محدود رکھنے کا ہے میڈی سیکٹری کے ساتھ دین کا کیا تعلق ہے؟ یہ میں پیمٹ دوسر چیک بہت نہ ہو جائے اس کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ حالانکہ یہ یاد رکھیں کہ معاملات سے متعلق قرآن کریم کی ہزاروں آیتیں ہیں مجھے کوئی ایک حدیث کی کتاب آگلی دکھا سکتے جس میں بھیو یعنی بزنس سے متعلق مستقل کے اندر رہا ہزاروں حدیثیں لیتے رہن، گرلی رکھنے سے متعلق صرف یعنی کرنسیوں کے تبادلے سے متعلق عقضیہ، عدالتوں کے احکام سے متعلق تجارت سے متعلق، حوالہ سے متعلق کفالہ سے متعلق عدالت کے اہوانوں، پارٹیمان کے اہوانوں سے متعلق محکموں سے متعلق، شاپل سینٹر، منٹیاں، چچہریاں، بازار مطلب کہ کوئی ایسی فیلڈ نہیں ہے مفتی صاحب جس کے بارے میں اسلام میں چاہے وہ احادیث کی روشنی میں ہو یا کلام پاک کی روشنی میں ہو نہ بتایا گیا ہو عزقہ اور عائشہ میں آپ کو بھی شاملے گفتگو کروں گی جیسے ابھی مولانا صاحب بات کر رہے تھے وہیں پر میں تھوڑا سا لائٹر نوٹ پر بھی بات کروں تو ہم لوگ اتنے ججمنٹل ہو جاتے ہیں کہ خاص طور پر خواتین کو بڑا ٹارگٹ کیا جاتا ہے کوئی لڑکی یونیورسٹی میں جا رہی ہے تو ٹاغ لگا دیا جاتا ہے یہ تو صرف دنیا کی ہو کر رہ گئی دین سے دور ہے کوئی لڑکی جوب کرتی ہے تو اس کے اوپر ٹاغ لگا دیا جاتا ہے انڈیپینڈنسی کے اوپر ٹاغ لگا دیا جاتا ہے اور خاص طور پر ویشٹن کنٹریز میں بڑا مشکل ہوتا ہے ایزا مسلم اپنے آپ کو کیری کرنا اور ماشاءاللہ آپ دونوں کو میں جب سے جانتی ہوں اور دیکھتی ہوں سوشل میڈیا پر بھی آپ کافی ایکٹر ہیں آپ دونوں ہی بہت اچھے طریقے سے کیری کر رہے ہو تو میرا آپ سے سوال ہے آپ دین اور دنیا کو کیسے ساتھ لے کر چلتی ہیں how is that possible کہ آپ دنیا کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن وہیں پر نیتن بھی اور اپنے پریکٹیشنز میں بھی آپ لوگ اسلام کو بھولتے نہیں ہیں بلکہ ساتھ لے کر چلتی ہیں how do you manage that اور آپ کو چوش کرنے پڑے گا یا تو ہم دین کے ساتھ لے کر چلیں گے یا دنیا کو لے کر چلیں گے اگر ہم دین کو لیں گے تو دنیا والے ہمیں چھینگے اور اگر دنیا کو لیں گے تو دن والے ہمیں چھوڑ دیں گے لیکن آپ میں یہ سمجھ پر آتی ہیں جب آپ دین کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں دین کی بیسک نانش ہونا ہر چیسی پر پڑھتا ہے ورنے لنے لذائے چل دیتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ دنیا سمجھ رہے ہیں اور دین سے نکال کے باہر رکھ رہے ہیں وہ دین ہی کا حصہ ہے یہ ساری چیزیں جو ہم دنیا میں کرتے ہیں اپنے خاندان والوں کے ساتھ محبت اپنے رشتہ داروں کے ساتھ محبت پیسہ کمانا گھر برانا گاڑی لینا یہ سب چیزیں دین ہی کا حصہ ہیں دین ہمیں اس چیز کی تلقیم ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں اخلاق کنیکشن میں تھوڑا سا پرابلم ہے مفتی زبیر صاحب کی طرف ہم بڑھتے ہیں کنیکشن بہال ہو چکے جی آئیشہ سوری کنیکشن تھوڑا ڈسٹورٹ ہوا تھا آپ کانٹینیو کیچے آپ کیا کہیں کی کنیکشن تھوڑا ڈسٹورٹ ہوا تھا جیسے کہ ذکر ہو رہا تھا آئیشہ اور اس کا دونوں بتا رہی ہیں کہ انگلینڈ میں رہنا یا کوئی بھی ویسٹن کنٹری ہو جو کہ اسلامی معاشرہ اگر نہ ہو حکومتی سطح پر تو ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا جو وہاں کے لوگ ہیں ان کے لیے رہنا اگر بات کی جائے آپ اگر یہاں پر ہم مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں ہماری رہے تو بہت آسان ہے تو پھر آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ ایسے لوگ جو ویسٹن کنٹریز میں ہیں انہیں کس طرح سے نکلنا چاہیے باہر پھر اپنی دعلیم کس طرح سے آسد کرنی چاہیے کیونکہ کچھ معاشرے کے حوالے سے بھی کچھ پروبرمز ہوتی ہیں کلچرل ہی ہر چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی اس کے تحت رہتے ہوئے اپنے اسلام کو ساتھ لے کر چلنا کیا آپ گائیڈنس کریں گے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سوچ کے اندر توازن پیدا کرنے کی ضرورت ہے یہ جو ہم نے چیک اینڈ بیلنس کا ایک متوازن سوچ کا تطور تھا یہ جو ہم نے ختم کیا ہے ایک تو اس میں ہم کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے متوازن سوچ ہونی چاہیے اور یہ بہن ہماری بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی کہ یہ جو دنیا کے بے شمار کام ہم کرتے ہیں ارے بھائی یہ سارے کے سارے خود اسلام اور شریعت کے آقام ہیں مثال کے طور پر ایک آدمی صبح نکلتا ہے جوب کرتا ہے نوکری کرتا ہے جارت اور بزنس کرتا ہے اور شام کو واپس آتا ہے مہینے بعد افتے بعد یا روزانہ کی بنیاد پر پیسے لاتا ہے اور بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہ سور نساء کے اندر اللہ نے قرآن میں حکم نہیں دے رکھا بیوی کا نان و نفقہ قیام پاہم لباس علاج و معالجہ اولاد کو اچھا کلانا اچھا کلانا اچھی تعلیم دینا کیا یہ قرآن اور حدیث کا حکم نہیں ہے یہ بیائنی قرآن اور حدیث کا حکم ہے تو ایڈ کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اپنی سوچ کے اندر توازن پیدا کرنے کی ضرورت ہے پوسرا ایک اہم سری نکتہ اگر یہ نکتہ پیش نہ کیا گیا تو پروڈام ناکس ہوگا وہ ہے ہمارا نظام تعلیم ہمارا نظام تعلیم درست کرنے کی ضرورت ہے ہو کیا رہا ہے تو ان پہاؤں پر نظام تعلیم چل رہا ہے جو لوگ دینی مدارس یا دینی تعلیم وہاں پر کیا پرابلم ہے جناب قرآن اور حدیث کے اعلیٰ ترچے کے وہ علوم سے واقع ہوں گے چاندار طریقے سے تجویز کے ساتھ قرآن پڑھتے ہوں گے ترجمہ آتا ہوگا تفضیر آتی ہوگی حدیث پرنے آتا سال پڑھا ہوگا سیرت پجیبہ کو پڑھا ہوگا تفضیر کو پڑھا ہوگا حدیث، سخہ، فلسفہ، منطق سارا کچھ دینی حلوم کو پڑھا ہوگا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کو میٹ، انگلیش، ریاضی، بیالوجی، بیزک، کیمسٹری، سائنس، ٹکنالوجی کے بارے میں فلکل معلومات نہیں ہوں گی اب یہ جو ہمارا دینی طبقہ ہے اس دینی طبقے کے اندر جدید حلوم کا نہ ہونا یہ بہت بڑا نقصان اب آجیں گے کالیج اور یونیورسٹیوں کی طرف وہاں سورتیال کیا ہے آپ آئے دین یہ خبریں سنتے رہتے ہیں سورہ انفال کو نکال دو سورہ آراف کو نکال دو سورہ بکھرا کو نکال دو سیہات کی آیتیں نکال دو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا چپٹر نکال دو حضرت فاطمہ کا چپٹر نکال دو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا حضرت عبو بکر دید رضی اللہ تعالیٰ کا چپٹر نکال دو سیرت تجربہ کا چپٹر نکال دو افاج باچان کے ہیروز نکال تو اللہ میں اقبال کو نکال تو خاہد اعظم کو نکال تو آئے دن ہمارا جو ٹیکس بک مولٹ ہے اس میں دین کے حصے کو دیس نکالا جا رہا ہے تو اب یاد رکھیں وہاں مدارس کے اندر یہ نقصان کہ دنیاوی اور جدید علوم کو نکالا اور یہاں پر صورتحال کیا ہے دینی علوم کو سنیے دینی علوم کو اتنے دیس نکالا دیا گیا کہ آلہ طرجہ کا قانون چاندار منسٹر بننے کے باوجود سورے اخلاص نہیں آتی ہے دروشریف نہیں آتا سورے باتیاں نہیں آتی ملکہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ مکی صاحب یہ سسٹم کی خرابی اور سسٹم میں وہ چیزیں شامل نہ ہونا ہے لیکن وہیں پر ہمارے یہاں یہ بھی مثالیں ہیں کہ جہاں پر تو نظام تعلیم ہے ہی ویسٹرن اس کے باوجود آپ دین سے قریب ہیں تو اس کا مطلب ماباپ کی ٹویننگ بہت ماتر کرتی ہے کہ آپ کو گھر پر ایک ایسا محول دیا جا رہا ہے آسکار آئیشہ آپ کو شاملے گفتگو کروں گی ابھی آپ مفتی صاحب کی یہ بات سن رہے تھے جو بلکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں تو ہماری جو education system ہے اس میں بہت flaws ہیں وہ چاہے دینی education system ہے یا دنیاوی وہاں پر رہتے ہوئے parents کی training بہت بڑی ماتر کرتی ہے اور آپ دونوں کم عمری میں مطلب اتنی سمجھ بھی رکھتی ہیں سمجھداری والی باتیں بھی کر رہے ہیں تو اس پر آپ کیا کہیں گے گھر کا محول کتنا میٹر کرتا ہے ایک بچے کو یہ balance create کرنے میں کہ دین اور دنیا ساتھ لے کر چلنی ہے میرے خواہ میں جو والدین ہیں ان سے رول بہت زیادہ ہوتا ہے جیسے کہ اسلام میں یہ بات نہیں بھی جاتی ہم اکثر پھنکیں کہ مائن جو ہوتی ہیں وہ مجرستہ ہوتی ہیں تو وہ ہمیں جن سے سکھاتی ہیں اس بیسک چیز ہے تو جب آپ اپنے والدین کو دین پر عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جب ان کو دیکھتے ہیں وہ دیسوں کے ساتھ محبت سے پیش آ رہے ہیں اسلاس سے پیش آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائی ہوئے راستہ پر چل گئے ہیں اور یہ آپ چھوٹی عمر سے دیکھیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں وہ صرف یہ عربی میں قرآن نہیں پڑھتے بلکہ اس کو اپنی زندگی پر اس کو عمل بھی کرتے ہیں تو یہ چیزیں دیکھ کر بچوں پیشنی سے کافی اثر پڑتا ہے اور جب آپ اپنے والے دین پر ایسے کرتے ہیں دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک خاص چیز ہے جس کو کرنا آپ کے لیے بھی ضروری ہے تو پھر جب آپ بڑے ہوتے ہیں آپ کا بھی اس طرف رجھان ہوتا ہے آپ بھی اس کی طرف اتراکٹی ہوتے ہیں اور آپ بھی اس کو اپنے زندگی میں لانا چاہتے ہیں سو آزکا آپ کچھ انکلوٹ کرنا چاہیں گی اس کانورسیشن میں کہ گھر کا ماحول اور بچوں کی ٹریننگ جو ہے وہ ماتر کرتی ہے کہ آپ بڑے ہو کر کس طرح لے کر چل رہے ہیں ایسے نے بتا دیا کہ گھر کا ماحول بہت زیادہ ایمپورٹن جاتا ہے جس کے ساتھ میں اگری کرتا ہوں لیکن میرے کچھ ایسے بھی فرنس ہیں جن کے گھر کا ماحول اتنا ریلیجیس نہیں ہے لیکن ان بچوں کے اندر خود اپنے پاس سے سمجھ ہے اس چیز کی اور وہ کہاں سے آتی ہے کچھ لوگوں میں تو اللہ تعالیٰ ایسے خود ہی بتاہ دیتے ہیں کچھ لوگوں میں ان کے بہت زیادہ سے بھی آ جاتی ہے آپ کی کمپنی بھی بہت زیادہ ماتر کرتی ہے کہ آپ پور میں پولیجیس میں بھی ان کے ساتھ بات چیز کرتے ہیں ان کے ساتھ ملتے جلتے ہیں اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ ایمپورٹن چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں جیسے وہ 3 یا 4 یا ایرز اولڈ ہوتے ہیں اسی ایج سے آپ ان کو قرآن پاک کی تاریمات کو سمجھانا شروع کرتے ہیں اور جب ان کو موسک میں لکھے جاتے ہیں تو آپ میک شور کریں کہ وہ ایسی سلاسے بھی پینک کر رہے ہیں جہاں پہ ان کو ناکہ صرف ایردک پڑھائی جا رہے ہیں بلکہ رائٹ اینڈ رانگ پڑھائی جا رہے ہیں جس طرح کہ جب ہم لوگ اسلامی ستاڈیز لے رہے تھے تو ہم ایک چھوٹے ہوتے سے ہم لوگ سمجھتے تھے چیزوں کو ہم لوگ انہیں کبھی اس طرح ابھی تاس سمجھنا اور قوشن کرنا وہ دونے چیز بہت امپورٹن کیا ہوں وہ پارٹ اف اسلام ہے جو لوگ اسلامی جو لوگ رلیجز ہوتے ہیں اپنے آپ کو رلیجز بولتے ہیں وہ لوگ افرینڈ ہو جاتے ہیں جب بچے قوشن کرتے ہیں اور وہ قوشنز ان کے اندر رہتے ہیں یہ آپ نے جو پوچھنے کی اجازت اس طرح سے نہیں دی جاتی اور اگر قوشن پوچھ تو پھر کیا اس کا پروپر جواب ملے گا یا نہیں نظام تعلیم کی تو مفتی صاحب آپ نے بات کی لیکن وہیں پر کیا ہمارے یہاں پر اتنا اوثینٹیک نظام ہے کہ بچوں کو اگر قرآن پاک سمجھانا مقصود ہو تو وہ پھر کس طرح possible ہوگا کیا ایسا سسٹم موجود ہے جہاں بچے سیکیور ہوں گے اور وہ دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرسکے سکولز میں ہی اس طرح سے کوئی انٹرڈیکشن ہو جائے سکولز میں ہی آپ ترانسلیشن پڑھا دیں ترجمہ پڑھا دیں تاکہ بچوں کے لیے آسانی اوثیران کو سمجھ دیں اسی کے ساتھ ایک بریک کی طرف چلتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ موسیقی 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 مفتی زبیر ہمارے ساتھ موجود ہے اور لندن سے ہمارے ساتھ عزقہ رسول اور عائشہ رسول بھی موجود ہیں دین اور دنیا کو ساتھ کیسے لے کر چلا جائے اس پر ہم بات کر رہے ہیں مفتی زبیر صاحب آپ کی طرف میں آنا چاہوں گی ابھی ایک سوال میرے ذہن میں آیا جیسے کل ایک سورت کا ترجمہ پڑھ رہی تھی اور اس میں آیا کہ چاند اور سورج اپنے مداروں میں گھوم رہے ہیں تو مجھے یہ ریالائز ہوا کہ یہ تو قرآن پاک میں چودہ سو سال پہلے ہی بتا دیا گیا تھا آج ہم جب سائنس کی بات کرتے ہیں اور آر بٹس کی بات کرتے ہیں اور پلانٹس کی بات کرتے ہیں تو بڑا خوش ہوتے ہیں کہ سائنس نے ترقی کر لی حالانکہ وہ تو قرآن پاک میں پہلے سے ہی ہے اب یہ ساری چیزیں سمجھنے کی بھی ضرورت ہے بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے جیسے ابھی اسکہ کہہ رہی تھی کہ تین چار سال کی عمر سے ہی بچوں کو اگر قرآن پاک صرف پڑھایا نہیں جائے سمجھایا جائے تو زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جاتے ہیں لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سمجھیں کیسے یہ کس طرح سے ہم اس کو آسان بنا سکتے ہیں تفسیر ترجمہ چھوٹے بچوں کو حفظ کرانا زیادہ افضل ہے یا یہ تفسیر سمجھانا زیادہ افضل ہے بہت چھوٹے چھوٹے پوششن زین میں آتے ہیں ہاں اس کو کس طرح سے سوٹ آؤٹ کیا جائے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کام کرنے پر آ جائیں ہم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں سنجید کی ہماری ریاست میں اور ہمارے لوگوں میں آ جائے پھر اللہ رب العزت راستے کھولتے ہیں اب میں آپ کو اس تازہ بات بتا دوں یہ جو آپ نے کہا سائنس کا معاملہ ہے سائنس کی ترقی اسلام کی حقانیت کا ثبوت ہے بے شک واشنگٹن ڈی سی کی یونیورسٹی اور بے شمار سرطانیہ آئی لیٹس کی اداروں ناظا واسا کے سائنس دان قرآن کریم کو کھول کر اجتماعی طور پر اس کی سٹیڈی اس لیے کرتے ہیں ان کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا معاملہ نہیں وہ کہتے ہیں اس میں سائنس کی بے شمار احکام اور احکام کیے گئے ہیں اور میں دعوے سے آپ کو ایک بات کہتا ہوں سائنس ابھی بہت پس ماندہ ہے قرآن بہت آگے ہے سائنس ابھی بہت دور ہے قرآن کریم امامت کر رہا ہے سرداری کر رہا ہے سیادت اجام کے رہا ہے رہبری اور رہنمائن اور آگے بڑھ کر کے آج امت کو انسانیت کو بہت کچھ حقائق بتا رہا ہے سائنس کے حوالے سے جہاں تک تعلق ہے ہم بچوں کے لیے کیا کرے تو میں آپ کو ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں دیکھیں جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمارے ہاں کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مدارس کے اندر بنیابی تعلیم کا معاملہ فقدان پمزوری اور اسکول و یونیورسٹیوں میں دینی تعلیم کا ان دونوں کو ملانا چاہیے دونوں کو ملانا چاہیے میں اس وجہ سے نہیں اس وجہ سے نہیں کہ میں چونکہ مدرسے کا ہوں یا مدارس کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں نہیں بلکہ حقائق کی بنیاد پر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مدارس میں سائنس کو ڈیالوجی، کیمسٹی، انگلیش میں بیسی کری مفتی صاحب آپ کے مطابق مدارس میں بھی سائنس سے ٹیکنالوجی پڑھائی جائے اور یونیورسٹیز میں بھی اسلام کی تعلیمات دی جائیں اور اکٹھا لے کے چلا جائے تو آپ کے خیال میں یہ معاملات مزید بہتر مزید بہتر ہو سکتے ہیں بجا فرمایا آپ نے اسکا اور عائشہ آپ کی طرف آئیں گے کہ آپ چونکہ وہاں پر انگلینڈ میں رہ رہی ہیں ویسٹرن سوسائیٹی میں ہم نے ذکر کیا کہ کس طرح سے ہونا چاہیے پیرنٹس کا رول، فرینڈس کا رول آپ کا خود بھی اللہ تعالیٰ اگر آپ پر اپنا کرم کرے تو آپ کو خود بھی اس بارے میں سمجھ آ جاتی ہے کیا گائیڈ کریں گے کیا آپ خود بڑی چھوٹی عمر آپ دونوں کی لیکن آپ گائیڈ کیا کریں گی کس طرح سے بچوں کو آگے چلنا چاہیے سوسائیٹی میں پریشر ہوتا ہے اسلاموفوبیا بھی ہے وہاں پر بڑے ایشوز ہیں کلچرل ایشوز ہیں اسلام کے ریلیٹر ایشوز ہیں کیا آپ گائیڈ کریں گی نئی جنریشن کو وہاں پر جو نئی جنریشن کو اس موقع میں رہتے ہیں پارنی بات متوہمیشن سے بہتتے ہیں جسے مسائل ہیں ان کا حل تعلیم ہو تعلیم کسی بھی چیز کو سیکھنا آپ کو ان مسائل کو ختم کر دیتا ہے جسے بھی دستے ہیں ان کے لئے اسلام کو بہت نشتر بنا دیا جی ہے ہم اسلام کی بہت ایک ایک سکرم ایمیج پر دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہی کرنا ہی اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ جہلو میں چلے جائیں بہتوکا ہم بیراہ دیتے ہیں جو اسلام کے اندر مخبت کی بات ہے افور کی بات ہے تو جو اگر اسلام سے دور جا رہا ہے بزائی سے کہ ہم اس کو ضرز کریں اس کو یہ بولیں کہ آپ اسلام سے دور ہیں اس کو اسلام سے اور دور کر دیتے ہیں ہم ایسے بول کے ہم اگر ان کو اسلام کی قریبوانی کی کوشش کریں ان کو اسلام میں جو آسانیاں ہیں اسلام میں جو محبت کا پیغام دیا جاتا ہے وہ سکھائیں اس کی تعلیم دیں تو کافی حد تک آسانی پیدا ہو جاتی ہے اور جب یہاں پر بچے مسجدوں میں آتے ہیں تو اسلام میں مجھے دکتے ہیں ہم اسلام کے بارے میں اس لیے ہیں یا ہمیں تشوف اس لیے بھی ہے کیونکہ یہاں پر مسجدوں میں جب ہم پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم وہ سخت ماحول نہیں دیکھتے جس میں ہمیں بہت زیادہ تختی کی جائے آپ کو کہا جائے کہ یہ کرو یہ کرو اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو وہ پوچھنے آپ نے کیوں نہیں کیا آپ اس کی وجہ بتائیں وہ آپ کو فوراں سے پہلے یہ نہیں کہہ دیتے کہ آپ جن سے اچھے مسلمان نہیں ہیں آپ کی طرف املیہ نہیں اٹھاتے تو اسلام کو نرنی سے محبت کے بچوں کو پڑھانا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جب ہم بچوں سے سختی کرنا چکتے ہیں تو وہ اسلام سے دور ہو جائیں گے مطلب درانے سے بجائے محبت اگر پیدا کریں بچوں کے دلوں میں تو زیادہ بہتر ہوگا اس کا آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں میرا پوئنٹ اس سے علیت نہیں ہے لیکن ایک ایسی چیزہ جو کہ مجھے سیل ہوتی ہے تو میں نے سوچا تھا کہ میں ضرور منشن کریں گی پوئرے کے پر مسلم elbows میں اس کی بتا کیا دا ہے وہاں پہ دویزیہ ہوں ایک دوو صعیتes ہیں ایک صعیت بہت زیادہ اپنے آپ کو کم پاسل سمجھتی ہے اور ایک صعیت وہ ہے جو کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ دین دار سمجھتی ہے تمthon جو صعیت سمجھتی ہے وہ جو صعیتپ رہا بہت زیادہ آپ کو کم پاسلمند سے اسلام کرنا فائد کرنا اسلام کو اپلائے کرنا اپنی لائف کے اوپر ان کے ایسے لگتا ہے کہ ساہدہ بھی وہ اسلام کو اپنی لائف میں لے آئیں گے تو وہ کم تر ہو جائیں گے کیونکہ باکورٹ جو ہوتے ہیں وہ اسلام کو بلکل صحیح یہی وہ سوچ ہے جو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے نہ صرف وہاں پر ایون پاکستان میں بھی thank you so much مفتی زبیر صاحب آپ کا بھی آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑی زبردست یہ مجھے تو پرسنی بڑھا ملکل اور میرے خیال میں جیسے سے بات ہوئی ہے کہ انکلوسیف ہمارا اگر سٹڈی پیریڈ بھی ہو جائے اور تمام معاملات ہو جائیں اگر دونوں کو سال لے کر چلا جائے تو وہی اصل میں فلاہ ہے اور اس کی ہمیں سب کو کوشش کرنی چاہیے ہمیں ایک بریک لینی ہے پھر ملتے ہیں ویلکم بیک اور جیسے کہ اس سیگمنٹ میں ہم رودانہ کی بنیاد پر ہیلتھ سیگمنٹ ہے ہمارا تو اس پر بات کرتے ہیں وہ ڈاکٹر حضرات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں نیوٹریشنس ہوتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مہرے طبع نبی حکیم عطاور احمان صدیقی صاحب اور اس پر ہم بات کریں گے کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے ایک سر مسائل جو ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں بھی جاتے تو آپ اگر آپ اسلامی تاریخ پڑھیں تو اس میں ہر چیز کا علاج بھی دیا گیا ہے طبع نبی میں بھی سب کچھ ہے تو اسی کیلئے ہماری آج کوشش ہے کہ ہم کچھ اپنے سوالوں کے جواب ادھر سے حاصل کر سکیں حکیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم جی بہت شکریہ حکیم صاحب جوائن ان کرنے کیلئے اور حکیم صاحب طبع نبی کی جب بات کریں تو بہت سی آدیس بہت سی ریفرنسز بہت سی واقعات ابن قرآن پاک میں بھی بہت سی ایسی چیزوں کا ذکر ہے جس سے مختلف بیماریوں کی شفا منصوب کی جاتی ہے اب اگر ہم ان جنرل بات کریں تو آج کل تو سب سے بڑا جو ٹاپیک ڈسکس کیا جا رہا ہے وہ کرونا وائرس کے حوالے سے ہیں تو یہ جو وبائی امراض ہیں میڈیکل سائنس اس پر یقین بھی ہے اور اس کو سوٹ آؤٹ کرنے کے لیے اپنا کام تو کری رہی ہے لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو وبائی امراض ہیں ان کو کس طرح سے اوائیڈ کیا جا سکیں پریکاوشنز کے اوپر بھی بڑا فوکس کیا جاتا ہے سو کرونا کے حوالے سے کوئی خاص علاج یا کوئی خاص ایسی ایسا ریفرنس جو آپ دینا چاہیں کچھ موجود ہے تبو نبضی میں بسمترہ حضر مانوحیم بہت شکریہ 24 نیوز چینل بہت تمام حضراتوں کو شکریہ آپ نے عوام الناس کی پرویش کے لیے پرویش کے لیے مجھے داور دیکھ آپ کا پرشن کرونا وائرس کے حوالے سے وائرس کے والے سے تبو نبی میں اس کا علاج یا اس کی کیا پر کوشن جی جی بسکلی بسکلی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1200 سال قبل ہمیں مکمل رحمائی عطا فرمائی اس مرس کے والے سے وائرس کے والے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات رنگ و بود کی وہ واحد شخصیت ہے جو انسانوں کی زندگی کے ہر شعبے میں رحمائی پرام کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال صدیہ قبل جو ہم کی مانا فرمودات اور ارشادات بیان کیے ہیں ان ارشادات اور فرمدات تو آج کی جدید دنیا کے بڑے سے بڑا سائنس دان اور ڈاکٹر غلصہ بھی نہیں کر سکتا اور نہ ہی آئندہ کر سکتے ہیں وہ تو رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر ارشاد حمل کی تباپ مومن کے لئے نہائی ضروری ہے لیکن ان ارشادات سے گرامی کا فلسفہ اس کے طبیب فواید اور اس سے طرد زندگی کو بہتر بنانے کے لئے جو لطف عمل دیتا ہے وہی اس نے صداقت کے دلدادہ انسان کے لئے یہ سائنٹیفک اور صحیح نواز علیمات ہیں کرونا وائلس کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور میں رات الجنب ایک بیماری تھی جس کو پہلو کی درب بھی کہتے تھے پسٹریوں کا درب بھی کہتے تھے اور نمونیاں آج کل جو کرونا وائلس کے حوالے سے پایا جاتا ہے کہ یہ صور بھی معاملہ ہے کوئی سختہ بماری ہے یا اللہ پاک کی طرف سے کوئی بماری آئی ہے لیکن اللہ پاک نے واضح فرما دیا ہے کہ کوئی ایسی بماری نہیں جس کے لئے جس کی شکاہ نہ ہو بات صرف ہماری ریسرچ کی ہے کہ ہماری ریسرچ ہماری اکل شہور دنائی ابھی اس تک نہیں پہنچی وہ ایک الوکیش میں آپ کو کچھ ٹپ کے اندر ایسی چیزیں بتاتا ہوں جو دیکھیں ہماری جو ٹپ ہے اس کا انحصال جو ہے وہ ہوتا ہے مرض کے سبب قدور کرنے پر لیکن انفارچنیٹلی کرونا وائلس جو ہے اس کی ہمیں سمٹیمیٹک ٹیپٹ کرنا پا رہا ہے جو فرنگی ٹپ میں کیا جاتا ہے لیکن چونکہ ابھی تک اس کی وجوہات اس کے معاملات اس پر ابھی ریسرچ جاری ہے میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال قبل ہمیں یہ کہتے ہیں